فینوگرام is a tree diagram which is used in the analysis which represent the similarities and dissimilarities among organisms and among group of organisms فینوگرام basically a tree diagram ہے جو مختلف analysis کے اندر use ہوتی ہے اس tree diagram کو کس بیس کے اوپر بنایا جاتا ہے اس میں organisms کے اندر جو similarities ہیں یا پھر dissimilarities ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان basis کے اوپر اس tree diagram کو بنایا جاتا ہے اب کلیڈوگرام اور فینوگرام یہ دو different tree diagrams ہیں فینوگرام کے اندر organism کے دنوان میں جو crunt relationship ہیں ان کے اوپر emphasis کیا جاتا ہے جبکہ جو کلیڈوگرام ہے کلیڈوگرام کے اندر evolutionary relationship کے اوپر emphasis کیا جاتا ہے اب جب ایک فینوگرام بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم مختلف جو species ہیں ان میں سے کچھ specific characters کو select کرتے ہیں اور جو characters select کیا جاتے ہیں وہ وہ characters ہیں جو taxonomically important characters ہوتے ہیں characters کے بعد کچھ rules کو ہم follow کرتے ہیں جب ہم نے فینوگرام کو construct کرنا ہو اس میں سے پہلا rule کیا ہے کہ جو characters ہم نے select کیے جن کی base کے اوپر ہم organisms کو compare کرنے جا رہے ہیں ان characters کی base کے اوپر ہم ایک data matrix بناتے ہیں اس کے بعد یہ جو data matrix بنتی ہے اس data matrix کے اندر ہم جب dissimilarities کی base کے اوپر فینوگرام بنائیں گے تو اس data matrix میں سے ایسی value کو select کریں گے جو سب سے small value ہوگی اس کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ جتنے maximum clusters بن سکیں وہ بنائیں یعنی ہم شروع کے اندر separate clusters بنائیں گے اور ہمارے پاس اگر 10 species ہیں تو اس کے جتنے different clusters بن سکتے ہیں وہ بنانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد فینوگرام construct کرتے ہوئے ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جب ہم نے مختلف combinations بنانے ہیں اس میں سے اگر ہم نے data matrix کی کوئی ایک value پہلے use کر لی ہے تو اس value کو دوبارہ سے ہم استعمال میں نہیں لائیں گے اگر ایسا ہو کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ value same ہو for example data matrix کے اندر 3,2 times ہے تو اب کونسے والا 3 ہم select کریں گے یہ ہمارے پاس choice ہوتی ہے ہم دونوں میں سے کسی ایک value کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر ایسا ہو کہ 3 کے بعد next value 4 آ رہی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں اگر یہ 4 value جس species کے لیے ہے وہ species اگر ہم پہلے سے use کر چکے ہیں تو اس 4 کو ہم ignore کریں گے اور اس کے بعد next number کے اوپر move کریں گے تو اس طرح سے ہم ان rules کو follow کرتے ہوئے ایک tree بنائیں گے یہ جو tree ہوگی اس کو ہم phenogram کہیں گے تو phenogram کیا ہے phenogram basically ایک tree diagram ہے اور یہ tree diagram ہم similarities کی base کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں یہ tree diagram ہم organisms کے اندر dissimilarities کی base کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو جب ہم نے tree diagram بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم جن species کے اندرمیان میں ہم relationship show کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے characters select کرتے ہیں یعنی ایسے characters جن کی base کے اوپر ہم نے phenogram construct کرنی ہے اور جب characters کی selection کی جاتی ہے تو ایسے characters کو select کیا جاتا ہے جو کہ taxonomically important characters ہوتے ہیں اس کے بعد ان characters کی base کے اوپر ہم ایک data matrix بناتے ہیں اور پھر اس data matrix کے اندر سے ہم مختلف combinations کو مختلف values کو select کرتے ہیں اور ultimately ان values کو use کرتے ہوئے ہم ایک tree diagram بناتے ہیں یہ tree diagram phenogram کہلاتی ہے جو کہ organisms کے درمیان میں relationship کو reflect کر رہی ہوتی ہے اور یہ relationship similarities یا پھر dissimilarities کی base کے اوپر بنای جاتے ہیں